جب ڈیٹا انیرکویٹ ہوتا ہے اس لیے میرا خیال ہے کہ ہماری ڈیٹا سٹوری انکمپلیٹ رہے گی ہمیشہ کے لیے بہت دیر کے بعد کبھی ہم سرویلنس سٹیڈیز کریں گے تو ہمیں ایکچول امباد کا اندازہ ہوگا لیکن ابھی ہم وہ نہیں کر سکتے مگر ہسپیٹلز میں ویٹریٹر پر لوگ کم ہیں اب ذرے ٹیسٹ زیادہ کرنے کو دنیا کہتی ہے ٹیسٹ ہمارے الٹا کب ہو گئے ہیں تو پھر ڈیٹا کی ایکیوریسی کے لیے اور کیا پاکستان کو سٹریڈیز اپنانی چاہیے جی میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اور ملک کیا کر رہے ہیں پہلی نمبر بات یہ ہے کہ ٹیسٹنگ کی ایویلیبیلیٹی جس کا مطلب ہے کسی بھی شخص کو بخار ہے کھانسی ہے سر میں درد ہے بہت زیادہ نکاہت ہے کمزوری ہے ڈائریا ہے سکن پر ریش ہے یہ وہ سارے سمٹمز ہیں جو اس وقت کوویٹ کے ہیں اگر ایک شخص جا سکے اور بغیر کسی پیسے دیے وہ اپنا ٹیسٹ کروا سکے اور اس کو کوئی خوف نہ ہو کہ اس ٹیسٹ کے بعد میری زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا جب آپ یہ سسٹم اسٹیبلش کرتے ہیں تو نمبر ون ایک پل ایفیکٹ ہوتا ہے بہت سارے وہ لوگ جو سمٹمائٹک ہیں جو ہمیں بتا نہیں رہے وہ خود بخود آئیں گے اور آپ کے ٹیسٹ پڑھ جائیں گے نمبر ٹو جو شخص ہسپتال میں داخل ہو وہ کسی بھی وجہ سے ہو اس کا ٹیسٹ ہونا چاہیے نمبر تین آپ کے جتنے جیل ہیں جتنے سکولز ہیں ایسی جگہیں جہاں پہ بہت زیادہ لوگ اکٹھے رہتے ہوں وہاں میس ٹیسٹنگ ہونی چاہیے جب آپ یہ تین سٹیپس کریں گے تو آپ کو وہ پوزیٹیوٹی مل جائے گی جس کے بعد آپ کانٹیکٹ ریسنگ کرتے ہیں جہاں پہ آپ کو ایک ٹیسٹ ملتا ہے اس کے بعد آپ دس سے بیس ٹیسٹ اور کرتے ہیں ان لوگوں کے جو اس شخص کے قریب رہے پچھلے کچھ دن میں تو یہ طریقہ ہے اس کو پروسس کرنے کا